اسلام علیکم ایوری وان تو ویلکم ہے آپ کا میرے دعوت فیلوگ میں اور آج میں آپ کو دو مزے کی ریسپیز بھی بتاؤں گی اور یہ والی ریسپی تو اتنے مزے کی بنتی ہے یہ ہم نے بنانا ہے چکن تکہ ویجیٹیبلز اور اس میں یہ میں کریم اور یوکر ڈالوں گی توڑا سا سوفٹ بنے گا اور گرین چیلی ڈالوں گی اور کافی سارے مسالے تو یہ چکن جو ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس میں بونلس پیس ہے وہ میں نے ڈالیا ہے اور اب یہ جو لسن ادرک میں نے بنا کے رکھا تھا یہ کافی ہیلپ فل ہو جاتا ہے جب آپ نے دعوت کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ کیونکہ سب کچھ اکیلے کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کو جو ہے وہ خود ہی منیج کرنی ہوتی ہے جیسے آپ کے لئے ایزی ہے تو یہاں پہ میں نے ادرک لسن ڈال دیا اس کے بعد یہ گرین چیل اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اتنی ہیلڈی اتنی مزے کیا اور دعوت کے لئے بھی بیسٹ ہے اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی بیسٹ ہے اس میں یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی کریم ڈالیا اب یہ سارے مسالے میں ڈالوں گی گرم مسالہ کٹی لال میچ دھنیا پاودر زیرا پاودر لال میچ دوسری پیسی ہوئی اور کالی میچ کالی میچ جو ہے وہ آپ نے خود جیسے فریش پیس کے ڈالنی ہے اس کا ٹ بہت اچھا آئے گا بزار سے پیسی ہوئی بھی لاسکتے ہیں لیکن میں نے وہ ڈالی تھی جو جو ہوتی آیا ہے خود میں نے پیسی ہے گھر میں میرے پاس وہ کوفی گرینڈر سے آیا اس میں میں پیس لیتی ہوں تو یہ سارے مسالے میں ڈالی ہوں جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ اس میں ریڈ فوڈ کلر یا اورنج فوڈ کلر ڈالیں تو جیسے وہ بزار سے ملتی ہے اس طرح کی اس شکل جو اس کے آ جاتی ہے تو مسالے جو آپ نے اس میں تیز رکھ لیا کیونکہ کیونکہ ہم نے اس میں سبزیوں کو بھی اسی جو مسالہ اسی میں کرنا ہے اور یہ اس میں میں نے تک کا مسالہ ڈالا ہے اور یہ میرے پاس ڈیپ اورنج فوڈ کلر ہے یہ میں ڈالوں گے اسے اس کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے ریڈ سے بھی اچھا ہاتا ہے لیکن اس سے بہت اچھا ہاتا ہے بریانی میں بھی اور اس طرح اور یہ دیکھیں یہ مارا میرینیٹ ہو گیا یہ میں نے ایک دن پہلے کر لیا تھا تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو بوٹی ہے وہ کافی سوفٹ بنتی ہے اور ٹیسٹ اندر تک بوٹی کے چلا جاتا کیونکہ جو بونلس ہوتا ہے وہ ڈرائے جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ جی دعوت کا دن سٹارٹ ہو گیا اور میں صبح صبح اٹھ گئی تھی یہ دیکھیں بچوں کو میں نے ناشتہ دے دیا ہے بچے ناشتہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جی پھلکیاں میں نے بھی گو دی تھی یہ کل میں لے کری تھی دیسی شوپ سے اور اپنا ناشتہ بھی میں نے بنا کر رکھا ہے جس دن دعوت ہوتی ہے اس دن ناشتہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا یہ آپ کو بھی میرے اس وی دی اور پھلکیاں جو ہیں وہ دونوں لگ لگ ڈالی تھی یعنی اس کو مکس کر کے بنایا تھا تو کافی مزے کا بنا تھا اور یہاں ہمارا سالن بن رہا ہے اس میں میں نے ٹمارٹر اور یہ ڈال دیا ہے یہ سارا جو ہے یہ اس نے پیف نے خود ہی پانی چھوڑا ہے میں نے اس میں کوئی اکسٹرا پانی نہیں ڈالا ہے تو یہ میں سالن بھی ایک نئے طریقے سے بنا رہی تھی یہاں پہ آپ کو سالن کی بھی ایک دکھی داستان سناتی ہوں یہ میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے پیاز ڈال دیا ہے آلو � کافی مزے کے لگتے ہیں اور سچ آپ کو ایک وہ بھی دینی ہے ریسپی زردے کی بھی یہ زردہ میں نے بنانا تھا تو میرے پاس یالو فوڈ کلر نہیں تھا میں نے اولینج کے ساتھ ہی بنانا لیا بہت مزے کا بنا تھا تو یہ میں نے یعنی ٹو کپ میں نے وہ لیا تھا چاول دیا تھا ان کو بھی گھو دیا پھر اس کو کھلے پانی میں ڈال کے آپ نے زردہ رنگ ڈال کے اور لائچوی ڈال کے اس کو بوائل کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر آنے لگ گئے تو آپ اپنی مردی سے جتنا کل کرنا ہے کہ جب آپ اس کو پریس کریں تو وہ ایزیلی ٹوٹ جائے تو اس کا نیکسٹ میتھر پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہاں پہ ویدر بھی جو اب کافی اچھا ہو گیا تھا لیکن آج پھر بہت زیادہ سردی ہے اور یہاں پہ میں کام کر رہی ہوں یہ میرے دائی بھلے ریڈ ہونے لگے ہیں اس میں ہمیں ڈال رہی ہوں یہ چارٹ مسالہ اور گرم مسالہ میں اس میں ڈالتی ہوں اس کا ٹیش کافی اچھا ہوتا ہے دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور بہت مزے کے بنت اگر آپ دونوں چیزیں مکس کر کے ڈالیں تو یہاں پہ میں یہ بنا رہی ہوں تو جو مینو ہے وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس کے لئے سے پھر میں باقی چیزیں بناتی رہتی ہوں میٹھا کیونکہ اتنا وہ نہیں بنانا تھا میں نے زردہ بنا لیا تھا نہیں تو میٹھا بھی پھر میں ایک دن پہلے بنا لیتی ہوں یہ اس میں میں نے پھلکیاں ڈال دی کیونکہ یہ کافی سوفٹ نہیں تو پھر میں نے یہ اینڈ پہ ڈالی تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے دائی بھلے ری� ہو گئے ہیں اب ان کو جو ہے ہم ٹیبل پہ رکھیں گے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں پہلے ہی ریڈی کر لیتی ہوں تاکہ اینڈ پہ جو ہے وہ بس مجھے جو باقی چیزیں ہیں وہ کرنی پڑے اینڈ پہ بس میں نے بریانی کو کیا تھا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اب اس کو رکھیں گے ٹیبل پہ اور ساتھ ساتھ میں زردہ بھی بنا رہی تھی زردہ میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا کیونکہ بعد میں میں نے بریانی بنانی تھی پھر وہ ٹکن ٹکا جو آپ کو ر کر کے بتاتی ہوں یہ ایزیلی پریس ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسے جب ایزیلی پریس ہو جائیں تو ایٹ مینز کہ آپ کے رائس جو زردے کے لیے بلکل ٹھیک ہیں اور یہ بلکل وہ ڈرائی نہیں ہوں گے بلکل وہ اس میں گھلنی چاہیں گے تو یہ ایک بہت اچھی ٹیپ ہے جو میں آپ لوگوں کو دے لیوں اب رائس کو ہم چھان لیں گے تو اس طرح میں نے رکھا ہوا تھا اور جب آپ نے ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی ہو جو آپ کا شوق ہوتا ہے ویلوگن کا یہ بھی کرنا ہو تو بھی رو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ اب یہ جو چھان نہیں ہے یہ میں نے میرا خیلی لیڈل سے لی تھی لیڈل پہ جو چیزیں آتی ہوتی ہیں کافی مزے کی ہوتی ہیں اب یہاں پہ رائس ہم نے چھان دی ہیں اور اب ہم اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی بہت ایزی ہے اور آپ ایزیلی زردہ بنا سکتے ہیں مجھے بھی زردہ بنانا نہیں ہوتا تھا میں نے یہاں پہ اسی اب یہاں پہ اس کا سیکنڈ پارس سٹارٹ کریں گے جتن ہم نے رائس لی ہیں اتنی ہمیں چینی چاہیے اسی کپ سے آپ نے ناپ نہیں ہے دیسی گھی چاہیے دودھ چاہیے کریم بھی میں تھوڑی سی ڈالوں گی اور لائچی ڈالنے ہیں اس میں کچھ لوگ لونگ بھی ڈالتے ہیں اور میں وہ میرے اسمنٹ کو اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا تو پھر میں وہ نہیں ڈالتی اور وہ پیچھے میرا ناشتہ دیکھیں اب ابھی تک پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ اب زردہ کا میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اس میں میں نے دیسی گھی ڈال لیا ہے دو ٹیبل سپ اس کے بعد اللائچی کو ہم تھوڑا سا کر کر آ لیں گے اس میں جیسے اللائچی کی خوشبو آنے لگ جائے تو ساتھ ہی ہم نے اس میں چینی ڈال دینی ہے یہاں پہ میں چینی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں میں چینی ڈال رہی ہوں یعنی جتنے میں نے رائس لینے ہیں اتنی چینی ڈال لینے ہیں اور دودھ آپ نے ہاف کپ کے قریب ڈالنا ہے دودھ زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پھر رائس وہ زیادہ آپ کے چیپک نہ جائیں آپ اس میں اب بچ اس کو ہم نے تھوڑا سا کوک کرنا ہے یہاں پ تھی اب اس میں جیسے ببل سے آنے لگ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں رائس ڈال کے پکا لینا اور پھر ہم نے چمچہ نہیں اسنا چلانا کیونکہ اس میں کونسا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ چینی کیسی ہے ہم نے برابر رائس کے چینی ڈال لیا ہے یہ دیکھیں میں نے کریم بھی تھوڑی اسی ڈالی تھی زیادہ نہیں ڈالی تھی تو یہاں پہ اب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا کوک ہوگا تو اس میں میں رائس ڈال دوں یہ پکتا رہے گا اس کے بعد اب اس میں کشمش ڈال لیں جو اپنے میو ڈال لیں وہ ڈال لیں میں نے بس کشمش ڈال لی تھی اور یہ بہت اچھا بنا تھا سب کو بہت پسند آیا تھا اور بریانی کے ساتھ جیسے کئی لوگ پلاوزر دا کھاتے ہیں اور اس کا بریانی ساتھ اتنوں نے مکس کر کے کھایا تھا اور سب نے وہ طریق کی تھی یہاں دیکھیں یہ ببلز آنے سٹارٹ ہو گیا اور اب ہم اس میں رائس ڈال دیں گے میں آپ کو رائس ڈال کے دکھاتی ہوں تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہی ہوتی ہے جب آپ نے دعوت کرنی ہوتی ہے یہاں پہ سپیشلی کی کیونکہ پاکستان میں تو ہیلپ آپ کو ایک دوسرے سے مل جاتی ہے یا آپ کسی کو بلا لیتے ہیں ہیلپ کے لیے وہاں جیسے کافی آنٹیز ہوتی ہیں جو اس طرح کے ہیلپ کر دیتی ہیں تو لیکن یہاں پہ تو آپ نے سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے جب یہاں پہ ہم لوگ دعوت کرتے ہیں میں ہی نہیں باکی بھی ماری فرینڈز جو بھی دعوت کرتے ہیں تو وہ ایک دن پہلے شروع جاتے ہیں اور ایک دن بار پر پھر اس کا دعوت کا کام جو ہے وہ چ پانی خود ہی خوشک ہوتا جائے گا اور پھر ہم نے اس کو دام دے دینا ہے وہ ڈال کے کشمش ڈال کے یہ دیکھیں اس میں یہ پانی جو ہے خود ہی دودھ ہے وہ خود ہی ڈرائی ہوتا جائے گا کیونکہ چینڈی نے بھی پانی چھوڑا ہے دودھ میں بھی اب یہ دیکھیں اور آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈرائی کر کے نہیں دام دینا تھوڑا سا جب اس میں رہ جائے گا پانی پھر آپ نے دام دے دینا ہے اس سے بہت مزے کہ جو ہے نا وہ سوکھے نہیں بنتے ہیں اب یہ والی جو کشمش ہے یہ میں ڈال دوں گی یہ بلیک والی یہاں سے ملتی ہے گرین بھی مل جاتی ہے دیسی شوپ سے تو میرے پاس یہ تھی تو میں نے کہا یہ ڈال دیتی ہوں اب بات اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا اب میں اس کو دام دے دوں گی اور یہ کیا جی دام اب یہ اس پر دام آجے گا آپ نے اگر نیچے وہ لگانی ہے اس کی وہ جو ہوتی ہے براؤن براؤن سرائز نیچے سے ہو جاتے ہیں کوڑوڑی جس کو کہتے ہیں تو پھر آپ انڈ پر جو ہے وہ آگ تیز کر دیں اور پندرہ ویس منٹ دام دے دیں یہاں پہ پھر میں نے کہا تھوڑا سا فروٹ سیلر بھی بنا لیتی ہوں یہ بھی بریانی بگرہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے مجھے بھی ساندہ بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ میں نے بنا لیا تھا تھوڑا سا ہی بنایا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میرا سالن بھی بہت تقریباً ریڈی ہونے لگا ہے اور یہ خودی اس طرح بھونتے بھونتے گل گیا تھا سالن جو ہے اس کو کچھ میں نے وہ نہیں کیا تھا یعنی پریشر بغیرہ نہیں دیا خودی رام سے گل گیا تھا کیونکہ یہ کافی اچھا بیف تھا یہ بون لیس ٹائپ تھا اس میں ہڈیاں بہت کم تھی تو کافی اچھا سالن بھی بن گیا تھا اور یہاں پہ اب سالن ریڈی ہونے لگا ہے اس کے بعد اب میں نے بریانی رکھنی ہے اور سا سا سفائی جو ہے وہ میں ایک دن پہلے کر لیتی ہوں جب دعوت ہوتی ہے اور وہ شرم دھونا سفائی بچوں کو ریڈی کر لینا اور بچے کپڑے تو خودی چینڈ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا زردہ ریڈی ہو گیا آپ شکل دیکھیں کہ ایک چاول اس کا لگ گیا اور آپ کو بلکل یہ ڈرائے نہیں لگ رہا بہت زیادہ پکا ہوا نہیں لگ رہا ہے اور آپ لوگ ضرور ٹائے کریں اس ریسپی کے ساتھ آپ کو بہت اچھا لے گا یہ دیکھیں زردہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب میں اس کو نکال کے رکھ لوں گی اور جب آئیں گے تو پھر گرم کر کے سرب کر دیں گے یہ دیکھیں اور یہ آپ کو لگ رہا ہے نا جیسے نیچے سے ایسی ہے یہ اب تھوڑی دیر آپ ایسے رکھی رکھیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جیگا یہاں پہ میں نکال رہی تھی ہمارے راپے کو اتنا پساندہ زردہ اس نے تو پہلے ہی ییلو رائس اس کا کلر اورنج کلر میں نے ڈالا تھا تو کہہ رہا تھا ممہ یہ ییلو رائس نہیں ہے یہ اورنج رائس ہے تو یہاں پہ ہم اورنج رائس نکال رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہماری ریسپی جو ٹرائے کرنا اور ہمیں کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا اور یہاں پہ یہ بھی جائے گا سروڑ سیلیڈ اور دی بھلے بھی ریڈ یہاں پہ پڑے ہیں اس پہ میں نے فائل لگا دی تھی تاکہ اور یہ گرم رہے اور اب ہم باقی جو چیزیں اس کی تیاری کر لیتے ہیں سالر بھی تقریبا ہو گیا اس کو میں نکالنے لگی تھی اور اب رکھتے ہیں بریانی اور یہاں پہ یہ پیزا ڈو میں نے بنائی تھی یہ پیزا ڈو بہت اچھی بنتی ہے اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ پیزا ڈو بھی میری رائس ہو گئی تھی اور یہ سموسیاں ہم لے کے آئے تھے پنجابی سموسا ٹائپ تھا یہ بہت چھوٹی سی اس میں سے نکلی تو یہ میں نے تو یہ میں فرائی کر لوں گی دائی پھلے کے ساتھ ایزا سٹارٹر اور بچوں کے لیے پیزا بنا لیا تھا کیونکہ بچے ہمارے مار گریتا پیزا جس پہ صرف چیز لگی ہوتی ہے اور سوس لگی ہوتی ہے وہ شوک سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ برطن بھی میں نے نکال لیے تھے میں نے کہا میں اپنا کیمرہ بھی صاف کر لوں گندہ ہو گیا تھا اپنا ریکارڈ کر کر یہ تو کیمرہ بھی میں نے صاف کر لیا اس کے بعد سالن بھی یہ دیکھیں ریڈی ہے اس پہ آئل آ گیا بہت ہی مزے کا اور برطن بھی نکال لیے ہیں اور یہ وہٹل جو ہے یہ میں نے اکیا سے لی تھی یہ بہت کیوٹ رگی تھی اور یہاں پہ نان بھی نکال کے باہر رکھتی ہیں سیالڈ کا گلکا کا ویٹ کر رہی ہوں جو ککمبر ہوتا ہے وہ لانا بھول گئے تھے تو وہ منگوائی آیا اب وہ کٹ کروں گی باقی سیالڈ بھی ریڈی ہے اور بریانی بھی دم پہ چلی گئی ہے اور اب میں بناوں گی یہ جو پیزا ہے بچوں کے لیے کیونکہ گیسٹ آنے والے تھے تو پھر میں نے کہا پیزا جو ہے وہ جب آنے والے ہوں گے پھر بناوں گے اس سے پہلے نماز پڑھنی تھی میں نے صبح سے میں بیزی تھی تو پھر میں نے کہا میں اپنی نماز پڑھ لیتی ہوں اب ان کے آنے میں کچھ ٹائم تھا اور نماز بھی میں نے سٹار کی تھی اس کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے آپ کا دل کرتا ہے جیسے بہت مشکل ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے پانچ وقت کا نماز پڑھنا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں پڑھتی ہوں اور جتنی میرے میں حمد ہوتی ہے اگر کبھی چھوٹ پی جائے تو قضاء پڑھ لیتی ہوں لیکن میں پڑھتی ضرور ہوں تو یہ بھی سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کومنٹ کریں تو بھی میں ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ اب نماز میں نے پڑھ لیا ہے اس کے بعد اب میں جو چیزیں رہ گئی تھیں اب میں وہ کروں گی اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں یہ میرا بہت پیارا ڈریس ہے یہ سفائر کا ہے ریڈی میٹ تھا توفیز توپٹہ اور شارٹ اور سارٹ راؤزر جو ہے وہ خود میچ کر لیا آپ اس کے ساتھ سکین بھی پہن سکتے ہیں بلیک بھی پہن سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور اب میں پیزا بنانے لگی تھی تو میں نے کل اپنا اوون بھی ساف کیا تھا یہ گریل اوون کلینر ملتا ہے ویلی سے اس کے ساتھ تو میں نے کہا آپ کو وہ بھی دکھا دوں بہت مہند کی تھی میں نے ساف کرنے میں تو اب یہ والی چیز جو ہے یہ بیسٹ ہے پیزا کے لیے اب یہاں پہ میں پیزا بنانا سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہ جو ڈو میں نے بنائی ہے اس کے تقریباً چار پیزاز بن جاتے ہیں بچوں کے لیے تو اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی بہت اچھی ڈو ہے جو بھی ہمارے گھر آتا ہے وہ ضرور طریف کرتا ہے کہ ڈو کتنی اچھی ہے اور بہت ہی مزے کی سوفٹ اور پرفیکٹ ہو ہے یہ پیزا کے لیے اور یہاں پہ ہمیں اور آپ کو اس کو زیادہ آٹا بھی نہیں لگانا پڑتا کیونکہ یہ اتنے مزے کی سوفٹ ہو جاتی ہے کہ آپ جو آرام سے اس کو بیل سکتے ہیں میں پیزا بیل کے تو اس پہ میں لگاؤں گی ٹیکو سوٹس اور کچھ بچے ٹیکو سوٹس نہیں کھاتے ہیں ان کو میں کیچپ لگا دوں گی جن کو یہاں پہ چیلی کا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں کے بچوں میں جو میچوں کا ٹولرنس ہے وہ بہت کام میں یہاں پہ انہیں سکول میں کیونکہ لانچ ملتا ہے تو ان کا جو ہے نا وہاں پہ مسالے ان کے کھانوں میں بہت کام ہوتے ہیں تو اس لیے بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس لیے بچوں کے لیے کچھ کے لیے کیچپ لگاؤں گی جو بڑے بچے ہیں وہ تو کھالیں گے ٹیکو سوٹس والا یہ چیز کے ساتھ بہت مزے کا لگے گا اور اب اس کو میں بیک ہو نہ رکھ دوں گی اب اس پہ لگاتے ہیں فائل پہ پہلے میں اس کو شفٹ کھالوں گی بیکنگ پر میرا ختم ہوا تھا وہ لانا ویلی سے یاد ہی نہیں را جب گروسری کرنے گئے ہیں حالانکہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے لیکن پھر کچھ نہ کچھ رہا ہی جاتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں کیچپ لگا رہی ہوں سب سے پہلے نایا رافی کے لیے بنے گا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے کیچپ ہوا لکھانا ہے تو اب اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے اور اس کو بیک کرتے ہیں یہ والی ٹیکو سوٹس ہے یہ ہوتا اور مائلڈ جو آپ نے لینی ہو آپ بلی سے لے سکتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ میں نے پھر ٹیکو سوٹس کے ساتھ بنا لیے تھے اور اب اس کو رکھتے ہیں بیک ہونا ٹو ہنڈر جو ہے پہلے نکال کے رکھتے ہیں تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آجائے اس کے بعد آپ نے اس میں بٹر ڈالنا ہے آئل پہ نہیں کرنا بٹر سے اس کا جو شکل ہے اور جو شیپ ہے وہ بہت اچھی آئے گی اور یہ ریسپی میری ایک پرینٹ کے گھرم گئی تھے انہوں نے بنائی تھی پھر میں نے اسے پوچھا تھا آپ نے کیسی بنائی تو اب یہ میں تیسری بار بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی میں نے کہا شیئر کروں بہت ہی اچھی بن دیا بٹر تھوڑا سا یعنی فل پین گرم ہو جائے گا اور اب ہم اس کو جو ہے وہ گریل کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں گریل پین میں میں کھا رہی ہوں اسے اس کے نیچے وہ گریل کے جو ٹیکسٹر سا ہے وہ بھی آ جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوں سمو سے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گریل ہو گیا ایک سائر سے یہ جو جو گل جاتا ہے یہاں پہ تو بہت ایزی لی گل جاتا ہے تو آپ نے میرینیٹ بھی کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے سوفٹ ہو جاتا ہے کریم داننے سے بھی ہو جہاں پہ پیزا ریڈی ہو گیا تو یہ بچوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ انہیں بھی بھوک لگی تھی انہوں نے صبح پہ ناشتہ کیا ہوا تھا تو یہ مارگریتہ پیزا ہے ایزی پیزی سا تو یہ بچوں کے لیے میں بنا کھانا لیتی ہیں اب اس کو کٹ کریں گے اور بچے کھا لیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرا سارا چکن بھی گریل کر لیا اب آپ نے اسی پین میں جو مسالہ بچے کا چکن کا اس میں ویجی ٹیبلز کو ایسے روز سا کر لینا ہے اور بٹر ڈال کے اور پھر چکن کو بھی اس میں مکس کر لینا ہے اور یہ آپ کا پلیٹر ریڈی ہے اور بہت مزے کا آپ اس کے ساتھ چپس بھی کر سکتے ہیں اور یہ میرا ٹیبل ریڈی ہے کھانا لگ گیا ہے اور یہ دیکھیں بریانی بھی بن گئی ہے اس کی شکل تو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے یہ سالن ہے اور یہ میں نے ایک پٹیٹو کیے تھے چیز ڈال کے ادھر سے وغیرہ سے چیز پٹیٹو مل جاتے ہیں چیز پٹیٹو نہیں یہ پٹیٹو سیلٹ ہے ایوانیاں کو بہت پسند ہے یہ مل آئی تھی تو یہ گریل چکن کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا تھا وہ سب نے بہت مزے لے کے کھایا تو یہ دیکھیں یہ رائس بھی ریڈی ہیں بریانی بھی بہت اچھی بن دی سالن بھی سب کچھ ماشاءاللہ اچھا بن گیا تھا اس کے بعد زردہ بھی میں نے رکھ دیا تھا کچھ لوگ مکس کر کے کھاتے ہیں تو وہ بھی کھا لیں اور اس کے بعد پھر یہ چائے ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے جب اتنا کام بھی کیا ہو اور کھانا کھا کے جو ہے آپ کو نیدار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ساتھ پی چائے بھی نہیں ضروری ہے تو یہاں پہ ہم بھی لوگ کیسا لگتا ہے آپ لوگ کے ایک کومنٹ سے اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کومنٹ کیوں نہیں کرتے آپ کو ویڈیو نہیں اچھی لگتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے چلے فیر یہاں پہ میری چائے بن گئی ہے اور اب ہم لوگ چائے انجوائے کریں گے اس کے بعد پھر جو کھانا بچ گیا تھا وہ میں نے سب کو پیک بھی کر دیا تھا ساتھ اور پھر جو ہمارا بچ گیا تھا وہ فریج میں رکھاؤ کیچن کو بند کیا اور یہ میرا بھی لوگ تائیوب آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ